بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے الیکٹران ورسز ہول فلو کو کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ سیمی کنڈکٹر میٹیرلز کیا ہوتے ہیں سیمی کنڈکٹر میٹیرلز دیکھے تھے اس کے اندر ہم نے دو تڑک دیکھے تھے ایک تھے انٹرنزک ٹائپ انٹرنزک سیمی کنڈکٹر دوسرے تھے ایکسٹرنزک انٹرنزک میں ہم نے دیکھا تھا جو پیور فارم میں ہوتے ہیں جس طرح سیلیکان ہو گیا جرمنیم ہو گیا یہ سارے انٹرنزک سیمی کنڈکٹر ہیں جو بلکل پیور فارم میں ہو کوئی اس کے اندر ایمپیورٹی نہ ہو جو ایکسٹرنزک سیمی کنڈکٹر ہیں یہ اس کے اندر ہم پیور سیمی کنڈکٹر کے اندر کوئی ایمپیورٹی ایڈ کر دیں تو وہ انٹرینزک سیمی کنڈکٹر بان جاتا ہے ایک سیمی کنڈکٹر بھی دو تڑا کے ہیں ایک ہمارے پاس P ٹائپ ہے دوسرا N ٹائپ ہے جو P ٹائپ ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ پوزیٹیولی چارجد ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو ایکسیس میں ہولز ہوتے ہیں جو N ٹائپ میٹیریل ہے یہ نیگٹیولی چارجد ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایکسیس میں الیکٹرانز ہوتے ہیں اور جو انٹائی مٹیریل ہے یہ پیور مٹیریل کو ایسے ایٹم کے ساتھ ہم ڈوب کرواتے ہیں کہ جو وہ ایٹم جونس ہے وہ پینٹا ویلنٹ ہو مطلب اس کے بلند شیل کے اندر فائف الیکٹرانز ہوں تو جو ہمارے پاس یہ انٹرنزک سیمیکنڈکٹر ہے وہ انٹائی بان جائے گا جب ہم پینٹا ویلنٹ ایم پیورٹی انٹرنزک سیمیکنڈکٹر میں ایڈ کریں گے اور اگر ہم ٹرائی ویلنٹ ایڈ کریں گے ٹرائی ویلنٹ مطلب تین الیکٹرانز ویلنٹ شیل میں ہوں تو ہم پھر تین ویلنٹ شیل ایڈ کرنے سے وہ ہمارے پاس پی ٹائپ مٹیریل بان جائے گا اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کوئی بھی مٹیریل اگر بناتے ہیں پی ٹائپ یا انٹائپ تو اس کے اندر سے جو الیکٹرانز ہیں وہ کس طرح فلو کرتے ہیں سپوز کیا کہ یہ میرے پاس سیلیکان کا ایک ایٹم ہے سیلیکان کا دوسرا ایٹم ہے اور یہ سیلیکان کا میرے پاس تیسرا ایٹم ہے سیلیکان یہ سارے سیلیکانز کے ایٹمز ہیں جو کسی مٹیریل کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے اس سیلیکان کے جو ایٹم ہے اس کو میں نے ڈوب کروایا بوران کے ساتھ یعنی کہ سیلیکان ایک انٹرنزیک سیمیکنڈکٹر تھا اس کو میں نے ڈوب کروا دیا بوران ایٹمز کے ساتھ اس سے کیا ہوا کہ سیلیکان کے تو چار ولنس الیکٹرانز ہیں لیکن جو بوران ہے اس کے چار ولنس الیکٹرانز نہیں ہیں اس کے تین ولنس الیکٹرانز ہیں اس سے کیا ہوگا کہ بوران کے تین الیکٹرانز کے ساتھ تو سیلیکان بانڈنگ بنا لے گا اور اس کے ساتھ بھی سیلیکان جو اس طرف لگے ہوں گے اس کے ساتھ بانڈنگ بان جائے گی اسی طرح سے سیلیکانز آپس میں بھی بانڈنگ بنا لیں گے کوولنٹ بانڈ لیکن یہ سیلیکانز کا یہ والا جو الیکٹرانز ہے یہ بانڈنگ بنائے گا ادھر ہولز کے ساتھ یہ ہم ہولز کے ساتھ یہ بانڈنگ بنائے گا ابھی جب بھی ہم اس طرح مٹیریل کو انرجائز کریں گے تو ہوگا کیا یہ جو الیکٹران ہے لیٹس پوز انرجائز کیا تو یہ الیکٹران یہاں سے انرجائز ہونے کے بعد جمپ کر کے یہ اس ہول کو کور کرے گا تو یہ الیکٹران یہاں سے اٹھ کے ادھر آ گیا اور پچھے اس الیکٹران کی جگہ ہول آ گیا ہوا کیا کہ جو الیکٹران تھا اس نے فلو کیا اس طرف کو اور جو ہول تھا وہ ادھر سے اٹھ کے اس طرف آ گیا انشارڈ کہ الیکٹران اس طرف کو موو کیے ہول اس طرف کو موو کیے اس سیچائشن کے اندر اسی طرح سے اس ہول کو کور کرنے کے لیے کیا ہوگا کہ یہ جو الیکٹران ہے یہ اٹھ کے اس جگہ پہ آ جائے گا اور یہ ہول اٹھ کے اس جگہ پہ چلا جائے گا اور ہول ابھی ادھر آ جائے گا سو الیکٹرانز موو کیے اس طرف کو اور holes move کیے اس طرف کو اسی طرح سے آپ کے پاس جتے بھی semiconductor materials ہیں جب بھی وہ energized ہوتے ہیں تو اس کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں electrons بھی, holes بھی تو electrons جب energized ہوتے ہیں وہ جلے جاتے ہیں holes کو cover کرنے اور holes جدر سے electron jump کر کے hole کو cover کرنے گیا ہوتا ہے اس جگہ پہ ایک hole create ہو جاتا ہے اسی طرح سے اس کو ایک اور electron cover کرنے آتا ہے تو جدر سے دوسرا الیکٹران آئے ہوتا ہے اس جگہ دوبارہ ہولز بان جاتے ہیں سو اس طریقے سے آپ کے جو ایکسٹینزک سیمیکنڈکٹر مٹیریلز ہیں اس کے اندر الیکٹرانز اور ہولز فلو کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور جو کنسپٹ ہے سیمیکنڈکٹر کے اندر وہ ہے میجارٹی اور میناریٹی کیریئرز کا میجارٹی اور میناریٹی کیریئرز کا اس میں کیا ہوتا ہے جی جو ہم دو طرح کے مٹیریلز دیکھے تھے وہ ایک ہم نے دیکھا تھا انٹائپ ایکسٹینزک مٹیریل دوسرا ہم نے دیکھا تھا پی ٹائپ اب جی اگر ہم لیٹس پوز پیور کسی مٹیریلز کو لیتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سیلیکان ہے یہ سیلیکان کے ایک کوئی پیس ہے اس میں کیا ہوگا کہ جب بھی یہ سیلیکان یا اس طرح کے کوئی پیس میں ایک اور لے لیتا ہوں جرمینیم کا ہوگا کیا کہ جب بھی میں ان میں سے کسی کو انرجائز کروں گا انرجائز کس طرح سے یا لائٹ دے گئے ہیٹ سے یا والڈجز دے گئے ان تینوں چیزوں میں سے کسی طریقے سے بھی میں اس کو کروں گا تو اس کے اندر جو لیکٹانز ہیں وہ موو کرنا شروع کریں گے حالانکہ یہ تو سیلیکان جو ہے اس کے اندر چار لیکٹانز ہیں یہ اس کو تو موو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے لئے تو ہولز کہیں نہیں ہیں اسی طرح جرمینیم ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ سیلیکان اگر آپ جتنا بھی اس کو کرنے اس کے اندر کچھ نہ کچھ امپیورٹی ہوتی ہیں اسی طرح جرمینیم ہے کہ آپ اس کو ہنڈر پرسنٹ پیورٹ نہیں کر سکتے تو وہ جو امپیورٹی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر آپ کو کنڈکشن سٹارٹ ہو جائے گی جو ہی لائٹ ہیٹ یا والڈجز دیں گے سیم گوز فارڈ جرمینی ہے ابھی تو یہ ہم نے دیکھا پیور کا ابھی ہم نے جو بنایا تھے دو مٹیریلز اینڈ ٹائپ اور پی ٹائپ ایکسٹینزک سیمی کنڈکٹرز تو اس کی کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اینڈ ٹائپ ہے اس کو میں کہہ دیتا ہوں یہ پی ٹائپ کا یہ پی ٹائپ اور یہ اینڈ ٹائپ اینڈ ٹائپ میں کیا ہوتا ہے ہمیں بتا ہے کہ الیکٹرانز نیگٹیولی چارجڈ ہیں وہ زیادہ تعداد میں پڑے ہوتے ہیں کیونکہ اینڈ ٹائپ کو ہم پیٹا ویلڈ ایم پیورٹی کے ساتھ بناتے ہیں جو پی ٹائپ ہے یہ پازیٹیولی چارجڈ ہوتا ہے اس کے اندر اکسیس میں ہولز ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو ٹائی ویلڈ ایم پیورٹی ایک انٹرنزک سیمی کنڈکٹر میں ایڈ کر کے بنائی ہوتی ہیں اینڈ ٹائپ نیگٹیولی چارجڈ پی ٹائپ پازیٹیولی چارجڈ ہوتا ہے اینڈ ٹائپ کے اندر آپ دیکھیں گے تو ہم اس کو ہنڈر پرسنٹ اینڈ ٹائپ نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایم پیورٹی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر کچھ پازیٹیو چارجز یعنی کہ ہولز بان جائیں گے اسی طرح سے جو پی ٹائپ ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہم پیورٹی کہہ جئے گی اس کی وجہ سے اس کے اندر الیکٹرانز پڑے ہوں گے ابھی اینڈ ٹائپ میٹیریل کے اندر جو مرجارٹی کے اندر ہیں وہ ہمارے پاس یہ الیکٹرانز ہیں تو مجارٹی جو انسی ہے وہ اس میں الیکٹرانز کی ہوتی ہیں مجارٹی الیکٹرانز کی اور جو مناٹی میں ہیں وہ ہمارے پاس یہ پوزیٹیو چارج ہیں جو مناریٹی میں ہیں ملہ جو کم تداد میں ہیں وہ پوزیٹیو چارج ہوتے ہیں انٹائپ میں وہ مناریٹی چارج کیریئرز ہو گئے اور جو نیگٹیو ہیں وہ مجارٹی چارج کیریئرز ہو گئے تو انٹائپ کے اندر پوزیٹیو چارج وہ مناریٹی میں آتے ہیں جو نیگٹیو ہیں جنہیں لیکٹونز ہیں وہ مجارٹی میں آتے ہیں لیکن اس کا اولٹ ہے پی ٹائپ کے اندر پی ٹائپ مٹیریل کے اندر جو ہولز ہیں وہ میجارٹی چارج کیریئرز ہیں لیکن جو آپ کے پاس الیکٹرانز ہیں وہ میجارٹی چارج کیریئرز ہیں میجارٹی اور مینارٹی چارج کیریئرز ہوتے ہیں سو یہ جو دو طرح کے مٹیجلز ہیں پی ٹائپ اور ان ٹائپ اس کے اندر ہم نے دیکھا میجارٹی چارج کیریئرز اور مینارٹی چارج کیریئرز کو میجارٹی جو زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہوں مینارٹی جو کم تعداد میں پائے جاتے ہوں تو یہ انٹائی مٹیریل کے اندر بھی آپ کو میجارٹی اور مینارٹی ملیں گے پی ٹائپ ہے اس کے اندر بھی ملیں گے تو پی ٹائپ اور ان ٹائپ جانس ہیں یہ ہمارے بیسک مٹیریلز ہیں جس سے ہم پورا سیمیکنڈکٹرز مل کے بنے ہوتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو الیکٹران ورسیز ہول فلو کی انڈرسٹیننگ ہوگی ہوگی جس میں الیکٹران ہولز کو کور کرتا ہے اور ہولز الیکٹران کی ریپلیس کر لیتے ہیں اسی طرح آپ کو مجارڈی امناٹی کیریر کی بھی انڈرسٹیننگ ہوگی ہوگی اگر آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آئی ہے تو کانلی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں